السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں ساجی دوان ناظرین آج ہم آپ کو اقبال کے ایک اور شاہین سے ملواتے ہیں لیا کے رہیشی نصر عالم جنہوں نے دنیا کی چھوٹی ترین سائیکلز بنا کے عالمی ریکارڈ قائم کر دی ہے ناظرین ان سائیکلز کا جو سائز ہے وہ فریم سائز جو ہے ناظرین وہ تین انچ ساڑھے تین انچ اڑائی انچ اور دو انچ ہے تو ناظرین آئیے آپ کو آج کے شاہیننگ اسٹار نصر عالم سے ملواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان سائیکلز کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا اور یہ ریکارڈ ان کے پاس کتنے سال سے ہے تو آئیے بات کرتے ہیں ناظرین نصر عالم صاحب سے اسلام علیکم سر جی والیکم سلام جناب سر کیا لیں خریت سے سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو سپیشل پاکستان کی طرف سے سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کی چھوٹی ترین سائیکلز بنا کے عالمی ریکارڈ قائم کیا آپ کی مہربانی سپیشل پاکستان کی مہربانی وہ یہاں تشریف لائے سر آپ سے بات کریں گے پوچھیں گے نصر بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ان سائیکلز کو بنانے کا آئیڈیا آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ ایٹی سیون کی بات ہے بڑے سائیکل پہ میں اس دور میں کالج پڑھتا تھا بڑے سائیکل پہ سلو سائیکلنگ میں نے جیتی تھی تو پچاس فوٹ کا ٹریک دیا گیا تھا اس پچاس فوٹ کے ٹریک کو میں نے آدھے گھنڈے میں تے گیا تھا سلو سائیکلنگ میں یہ میرا ریکارڈ تھا اس کے بعد پھر دوہزار پندرہ میں میں نے ایک چھوٹی سائیکل کی ویڈیو دیکھی مجھے بھی میرا جذبہ بھی اجاگر ہوا کہ میں ایک چھوٹا سائیکل بناوں اور پھر اپنا ریکارڈ قائم کروں پھر یہ بناتے بناتے یہ میں نے چار سائیکلیں تیار کی ہیں دو انچ فریم اڑھائی انچ تین انچ اور ساڑھے تین انچ فریم کیجئے میں نے چار سائیکلیں تیار کی ہیں ہم باپ بیٹے یہ سائیکلیں چلاتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا کو یہ دوہزار پندرہ سے ہمارا چیلنج ہے دوہزار پندرہ سے ہمارا چیلنج ہے آج تک کسی نے قبول نہیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی ہم نے کوشش نہیں کی ہم نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے بلکہ سر آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور پوری دنیا کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے اور آپ نے نہ صرف چار ادر چھوٹی ترین سائیکلز بنا کے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے بلکہ آپ نے اس کے ساتھ جو سائیکل کو چلائے ہے جو آپ نے مہارت دکھائی ہے وہ ایک اور عالمی ریکارڈ ہے اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سب سے خاص بات نصر عالم صاحب کی یہ ہے کہ آج تک کسی ایتلیٹک نے سائیکلز کو چلاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی لیکن نصر عالم صاحب نے آپ ہماری ویڈیو پہ سکرین پہ دیکھیں گے کہ جب یہ سائیکل چلاتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی بقیدہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے میں تو ایک گناہگار سکس ہوں لیکن اس ذات کی توفیق ہے یہ سائیکل چلاتے ہوئے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں جتنے بھی صورتیں مجھے جاد ہیں زبانی ان کی بھی تلاوت کر سکتا ہوں سوڑا ختم شریف بھی سورت ملک بھی سنوا سکتا ہوں اب بھی میں نے کوشش کی ہے جتنا کچھ میں سنا سکتا تھا تھوڑا بہت اگر ٹائم زیادہ ہوتا میں بہت کوئی سناتا تھا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس پہ لاغت کتنی آئی ہے کیونکہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے ان چار عدد جو سائیکلز آپ نے بنائی ہیں ان پہ لاغت کتنی آئی ہے یہ سائیکل تیار کرتے ہو مجھے تقریباً چھ ماہ لگے ہیں یہ ہزاروں روپے کی لاغت ہیں ففٹی پلس میں ہیں ففٹی تاؤزن پلس میں ان پہ لاغت آئی ہے آپ نے کہنا ہے کہ چھ ماہ اس پہ اس کو تیار کرنے میں لگے جی جی چھ ماہ ان چار سائیکل کو تیار کرنے میں مجھے چھ ماہ لگے ہیں اور یہ سائیکل میں برائے فروخت نہیں رکھی ہوئی ہیں یہ میرا اپنا شوق تھا اندر کا فن تھا اس کو میں نے اجاگر کیا یہ سائیکلیں میں نے تیار کی ہیں میں نے پاکستان انڈیا چینہ یہ تین ملکوں سے میں نے پتا کیا تھا کہ مجھے چھوٹے سائیکل چاہیے کسی نے ہم ہی نہیں بھری کہ ہم تیار نہیں کر سکتے پھر میں نے اپنے حساب سے اس کا ڈائیگرام بنا کے اس کے ڈائیگرام بنانے کے بعد پھر اس کے پورزے یہ پاکستانی اس کے جناب اس میں صاحب جو میٹیریل یوز کیا گیا وہ پاکستانی ہے یا آؤٹ آف کنٹریز ہے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اس کا جو میٹیرل ہے یہ پاکستانی میٹیرل ہے اس کا ڈائیگرام بنا کے یہیں سے ہی میں نے اس کا جناب میٹیرل اکٹھا گیا پھر ویلڈر کے پاس لے کے گیا ہوں اس کی ٹوچنگ کرائی ہے یہ سائیکلوں کو چھے چھے مرتبہ کاتا بھی گیا ہے اور بنایا بھی گیا ہے اچھا سر یہ بتائی گیا کہ اب تک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا کسی بھی آؤٹ آف کنٹری ادارے کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ بھی کیا گیا جی نہیں ابھی تک تو پاکستان کیا ابھی تک لئیہ والوں نے بھی ہمارے سے رابطہ نہیں کیا تو سر بہت سے میڈیا والے بھی آپ کے پاس آئے اور آپ کے یہ تمام جو سائیکلوں والی مہارت ہے اور یہ جو آپ کا عالمی ریکارڈ ہے انہوں نے ایک میسیج دیا ہے پوری دنیا کو تو سر یہ بتائی گیا کہ یہ کتنے سال سے یہ عالمی ریکارڈ آپ کے پاس ہے یہ پانچ سال ہو گئے ہیں یہ ریکارڈ میرے پاس ہے یہ میڈیا کی الیکٹرانی میڈیا کی اور پرنٹ میڈیا کی میں ان کا شکر گزار ہوں ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اجاگر کیا پانچ سال سے وہ اجاگر کر رہے ہیں لیکن ہمارے حکمران جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی یہ سوائی نہیں آتی کہ ان کا ذہن کہاں تک ہے سائیکلوں کے بارے میں ان کے ذہن میں آج تک کوئی بات نہیں آ رہی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ان کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ پانچ سال سے ہمیں اجاگر کر رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اور اس طریقے سے وہ ٹیلنٹ استعمال کر رہے ہیں سر ہم اپنے چینل کے تھو اگر ہماری ویڈیو ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب دیکھیں یا وزیراعظم عثمان مزدار صاحب یا پاکستان کے جتنے بھی عودے دران ہیں اگر وہ دیکھیں تو ہم ان سے اپیل کریں گے اپنے چینل سپیشل پاکستان کے تھو کہ نصر عالم صاحب نے یہ جو عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور پوری دنیا کو میسیج دیا ہے کہ اگر پاکستانی چاہیں تو وہ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ نام ممکن ہو اور ناظرین آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے چھوٹے فریم سائز کی سیکل دو اینچ اڑائی ایچ تین ایچ اور ساڑھے تین ایچ کی سائیکلز بنانا اور پھر اس کو بڑی مہارت سے چلانا اور ناظرین ان کے بچوں نے جیسا کہ آپ نے سکرین پہ دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پاکستانی جو جنڈا اٹھا کے ایک ہاتھ سے سائیکل کو چلائے ناظرین سب سے خاص بات یہ ہے کہ نصر عالم چوہان صاحب کی اور ان کے بچوں کی کہ انہوں نے پاکستانی کا جو قومی لباس ہے شلوار کمیز جب بھی وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور جہاں بھی وہ گئے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے پاکستانی قوم کو سامنے رکھتے ہو اور اپنے قومی لباس کو سامنے رکھتے ہو انہوں نے ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قومی لباس پہنا جو کہ شلوار کمیز ان کے بچوں نے بھی پہنی ہوئی ہے اور اس چیز کو انہوں نے پوری دنیا کے لئے ایک میسیج دیا ہے کہ ہمارا جو پاکستانی قوم کا ایک قومی لباس ہے وہ شلوار کمیز ہے تو ناظرین یہ بہت خاص بات تھی ان کی تو آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ان کے بچوں سے بھی اور پوچھتے ہیں کہ ان عالمی ریکارڈ پہ ان کی کیا فیلنگز ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد مدسیر نواز ہے اچھا مدسیر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ آپ نے اپنے فادر کے ساتھ مل کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہمیں بھی بہت خوشی اور پوری پاکستانی قوم کو بھی بہت زیادہ خوشی ہے اور آپ کو اپریشیڈ کرتے ہیں پوری پاکستان کی طرف سے تو یہ بتائیں کیا فیلنگز ہے کیا فیلنگ محسوس ہوتی ہیں جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ جان جاتے ہیں لوگ پہلے سے زیادہ آپ کی ایک پہچان بن گئی ہے جی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں میں سائیکل چلاتا ہوں اور ہمارا ہمارا نام گائنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جانا چاہیے میں ایک کلاس کا طالب علم ہوں اچھا آپ ایک کلاس کا طالب علم ہیں تو آپ نے ثابت کر دیا ہے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی بچے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ پاکستانی بچے جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ بہت پاورفل ہیں تو آپ کے بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حوالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد مزمل نواز اچھا مزمل نواز بھائی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک بات آپ بھی اس فیملی کا حصہ ہیں آپ نے اس عالمی ریکارڈ پر آپ کی کیا فیلنگ ہے جی مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ سائیکلز چلائیں یہ میرے والد صاحب کی کاوش تھی کہ ہم یہ عالمی ریکارڈ قائم کریں اور ہم لوگوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے تو اس پہ کیا فیل کرتے ہیں جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کیسا لگتا ہے یہ عالمی ریکارڈ بنانے پر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت فخر ہوتا ہے جب ہمیں لوگ ملتے ہیں اور ہمیں بہت عزت دی آتی ہے اس کی وجہ سے کہ ہمیں اتنا پرموٹ کیا ہونا نے